اپنی شان کے لائے کے آمینہ کے لال تشریف لانے والے تھے اور ہمیں بھی یہ حکمت دیا گیا کہ جب محبوبِ خدا کی آمد ہو تو اہلِ ایمان جو ہے وہ خوشی کریں مومنوں کو خوشی کرنا چاہئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اب جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی وہ اتنا اظہاریں خوشی کرے گا کوئی کمکمے لگا کر خوشی کرے گا کوئی پرچم لگا کر خوشی کرے گا کوئی نیا لباس پہن کر خوشی کرے گا کوئی الگ الگ انداز سے خوشی کریں گے اچھا بات تو یہ ہے اظہار خوشی کا انداز جو ہے وہ کسی کے حوالے سے مقید نہیں ہے عید منانا سنت ہے کیسے منانا چاہئے عید الفطر کیسے منانی چاہئے اس کا کسی کو پابن نہیں کیا گیا ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو کچھ باتوں کی چھوٹ ہوتی ہے امریکہ والے جیسے عید مناتے ہیں ہندو پاک والے ویسے عید نہیں مناتے سعودی والے جیسے عید مناتے ہیں ویسے ہندو پاک والے عید نہیں مناتے وہ اپنے کلچر کے حساب سے مناتے ہیں ہم اپنے کلچر کے حساب سے عید مناتے ہیں لیکن عید منانا سنت ہے تو عید الفطر ہر انسان اپنی تحذیب کے مطابق مناتا ہے مثال کے طور پر ہمارے یہاں عید الفطر کے موقع پر سوئیاں پکتی ہے لیکن سعودیوں کے یہاں سوئیاں نہیں پکتی ان کے یہاں کچھ اور پکتا ہے مگر یہاں سوئی پکانے والوں پر کوئی فتوہ نہیں اور وہاں کچھ اور پکانے والوں پر فتوہ نہیں اس لیے کہ اید اپنے عرف کے اعتبار سے منائی جاتی ہے اید منانا سنت ہے بس بات اتنی ہی ہے حضور کی آمد پر اید منانے کے لیے کہاں جاتا ہے عاشقوں کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے آشکوں کو کہا جاتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے آشکوں کو کہا جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور پھر جس کا عشق جتنا ہوتا ہے وہ اس شان کے مطابق عید بناتا ہے اپنے کلچر کے مطابق مناتا ہے اپنی تہذر کے مطابق مناتا ہے میں مدینہ منورہ کی عید کو دیکھتا ہوں تو مدینہ والے عید اس طرح سے مناتے ہیں وہ عید کے دن ڈف بجاتے ہیں خوشیوں کے گیت گاتے ہیں اور وہ آسمانوں پر کچھ چھوڑتے ہیں لیکن اندوستان والے جو ہے وہ گھر میں سوئی پکاتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اس طرح مناتے ہیں تو اب آپ اندازہ فرمائیں عید الفطر منانے کا حکم ہے لیکن وہ کیسے منانا چاہیے آپ کے کلچر پر چھوڑ دیا گیا ہے اس پر کوئی فتوہ نہیں ہے اسی طرح جب عید الفطر جو ہے تمہارے کلچر پر چھوڑی گئی ہے کہ تم اپنے انداز سے ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرو تم اپنے انداز سے جو ہے کھانے پکاو تم اپنے انداز سے لباس پہنو تو عید ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے کلچر کے مطابق چھوڑ دی گئی ہے کہ تمہیں کس طریقے سے ملاد مصطفیٰ منانا ہے کہیں پر ملاد مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ کر منایا جاتا ہے کئی جلوس نکال کر منایا جاتا ہے کئی ناتوں کی محفل سجا کر منایا جاتا ہے کئی پر نعرے لگا کر منایا جاتا ہے کئی پر کانفرنسیں کر کے منایا جاتا ہے منایا کس طرح جائے اس پر بحث نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جب دل میں خوشی ہو تو اس کا اظہار ہونا چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور حضور کی آمد پر جو خوش ہو جائے حضور کی آمد پر جو خوش ہو جائے اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اس کی مشکلوں کو دور کر دیتا ہے اتنی بات پڑھ کر اصل عرمان کی طرف آنا چاہتا ہوں کعبت اللہ شریف صدیوں سے مصیبت میں مبتلا تھا صدیوں سے مصیبت میں مبتلا تھا دہشت گردوں نے کعبے کو مصیبت میں گرفتار کیا تھا آپ میرے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں مصیبت کہتے اس کو ہیں آپ کہیں گے دیکھو کعبے کو مصیبت میں مبتلا کہ دیا یاد رکھنا مصیبت کہتے اس کو ہیں کہ جو سے انسان نہ چاہے اور اس پر وہ مسلط کر دی جائے کعبہ اللہ کا گھر تھا کیوں بنایا گیا تھا راکعین کے لیے بنایا گیا تھا کہ رکوع کرے آکفین کے لیے بنایا گیا تھا کہ اعتقاف کرے ساجدین کے لیے بنایا گیا تھا کہ سجدے کرے لیکن اس زمانے کے دہشت گردوں نے لا تحبول کو اس پر سجا دیا تھا لا کر کے رکھ دیا تھا اوپر بدھ تھے اندر بدھ تھے کعبہ اس مصیبت میں گریفتار تھا اور گویا کہ کعبہ جب اس مصیبت میں تھا تو ہر دن وہ روتا ہوگا ہر دن آئے بڑھتا ہوگا ہر دن آسو بہاتا ہوگا کیوں آسو بہاتا ہوگا میں لات کے لیے نہیں میں منات کے لیے نہیں میں عزاں کے لیے نہیں لیکن صدیوں سے مصیبتوں میں مبتلا ہونے والی وہ کعبے کی دیواریں جب مصطفی جان رحمت کی ملاد ہوتی ہے تو مصیبت میں گریفتار وہ کعبہ خوشی سے گھومتا ہے خوشی سے جھومتا ہے گویا قدرت نے کہا حبیب قیامت پر جو خوش ہو جائے پھر اس کے گھم باقی نہیں رہتے پھر قدرت نے دل تصدیوں سے مصیبت میں گریفتار کعبے کی دیواروں کو مصطفی قیامت کی خوشی کے صدقے کعبت اللہ کو بدوں سے پاک کر دیا اور ایسا پاک کر دیا کہ جہاں پر لا تو حبول کے نقمیں گنائے جاتے تھے یا لا تو حبول کے کفریہ کلمات پڑے جاتے تھے اب وہاں لبیک لا شریع کا لبیک کی صدائے پلند ہو رہی ہے میں نے کعبے سے پوچھا لوگ بہت پوچھتے تصور میں ذرا ایک بار میں نے بھی کعبے سے پوچھا اوہ کعبہ تیرے یہاں تو شریع کی شریع پڑے تھے تین سو ساٹھ مابودانے باطل کی کسرت تھی آخر تجھے مصیبت سے نجات کیسے ملی کہ ایک دن آمنہ کی لال پہ خوشی کی قدرت رکھے آمد تک کہ خوشیاں با کر دی پتا چلا آمد مصطفیٰ پر جو ایک بار خوش ہوتا ہے اللہ کی آمد تک اس کے دامن میں خوشیوں کو ڈال دیتا